آپ لیکن ہم آتے ہیں کہ اینڈ اوف کولڈ وار یا نور فاطمہ کا بڑھا ہے حالقة میں جب اسجل سیکٹری مرکائیل کاروچ میں تب سے ہی پہلے فاطمہ سے سٹارٹ ہو گیا اسی طور میں امریکل انجان ایسے فرنانشف پہ جفاعی بھی تفاعی بھی ہمارشی طور پہ گئی جیسے ان کی فرنانشپ بھی تو رسیا ہے وہ اکیلا رہ گیا اور رسیہ جو کارن میں کو کافی زیادہ سفر کر گئے دوسرا یہ کہ امریکل غارویچن کاکسائی پولیسیکل تبدیلیں انہارا لے کے آئے جس میں یہ بھی تھی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ریشیا کے اندر کسی بھی علاقے کا جو حیمت ہوتا تھا وہ ریشیا کی جو حمومت ہے وہ خود لے کے آتی تھی لیکن امریکل غارویچن نے ایسی پولیسیز لے کے آئے جس کے تحت علاقے کے لوگ ہی اپنے حیمت کو منتقیب کرتے تھے پھر یہ تھا کہ بہتا عدار جنہیں ایسے پیس جنہیں جس کے وجہ سے لوگ اپنا پرائیویٹ بزنس کرنے لگے جو ستتر سال کے اندر کبھی بھی ریشیا میں ایسا نہیں ہوا تھا اس کے لئے ریشیا کے اندر فارن انرسکوش بھی آنے لگی جو کہ کافی بڑی تبدیلی تھی تو آخر کے اندر جو ریشیا ایکنومکلی کافی حد تک سفر ہوا تو ریشیا جو ہے وہ تقریبا پندرہ ملکوں کے اندر ٹوٹا جو ریشیا کی طاقت ہی وہ بھی ختم ہو گیا اس وقت جو جنیا وہ یونیکولر بن گیا یعنی اس وقت صرف جو امریکہ ہے وہ سپر پاور بن گیا اور اسی کے حساب سے ہی پول بار نائیٹی گیٹی نائن کے اندر ختم ہو گئی پاکستان کا پول بار میں کیا حصہ ہے پاکستان نے پول بار میں امریکہ کو سپور کیا اس وقت میں امریکہ کے ساتھ ہی پاکستان سیٹو کا میمبر بنا اور بعد میں سینٹو کا میمبر بنا امریکہ نے خود اس وقت کو تسلیم کیا کہ ایشیا کے اندر امریکہ کا جو سب سے بیسٹ نان نیٹو علائی ہے وہ پاکستان ہے اور اس وقت میں پاکستان نے بہت زیادہ قربانی آگئی تھی اور پاکستان کو تھوڑی سی مالی امدار بھی امریکہ ایک طرف سے ملے